سبطان حفیظ حیزلوڈ کا شکار بنے شرجیر خان اور باور عظم کریس پر موجود ہیں آپ کو کرکٹ کے میدان سے تازہ خبر دے رہے ہیں پرٹ میں اس ٹیلیے کے خلاف گوین چھٹس کی بیٹنگ جاری ہے تازہ تعلی سورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک وکٹ پر انچاس رنز جوڑ لئے ہیں پرٹ میں اس ٹیلیے کے خلاف گوین چھٹس کی بیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے پاکستان نے ایک وکٹ پر انچاس رنز جوڑے ہیں سبتان حفیظ حیزل کا شکار دنے اسے حوالے سے مزید بات کریں گے نیزا ایک سپورٹس تذیہکار ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت پاکستان کی اب بیٹنگ جاری ہے کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی آج کے میک کی حوالے سے سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے دیکھیں سلمان جس طرح سے پاکستان نے آغاز کیا آج پاکستان جارہا ہے نا انداز سے آغاز کیا وہ کہتے ہیں نا کہ اٹیک is the best جس ہے تو پاکستان نے اسی انداز سے آج کیا خاص اور شدید خانمی کی انداز سے بیٹنگ کی اب تک وہ اٹھائی سنس پر نوٹ آؤٹ ہیں چارٹ آف کے ایک سکتہ لگا چکے لیکن سیٹ بیک پاکستان کو اس وقت لگا جب محمد حفیظ آؤٹ ہو گئے تو سٹریٹیجی تو یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان اگر جتنی زیادہ جارہاں اٹریٹک کھیلے گا آسٹریلین بولرز کو اتنی دباؤ میں حملہ سکتے لیکن بابر آزم جو آفیظ کی آؤٹ ہونے کے بعد بیٹنگ سے دیکھ بھی آئے وہ تھوڑے دجھے دجھے سے نظر آئے ایسا لگتا ہے وہ اپنے بکٹ بچانے کی چکر میں کیونکہ انہوں نے دلشتہ دو ونڈیرز میں کوئی رنس ہو دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جارہاں نا انداز پاکستان نے پیار کیا یہ پاکستان کرکٹ کا خاصہ ہے سلمان کے پاکستان کرکٹ کہ جو نتائج ہیں وہ ہمیشہ غیر یقین ہی ہوتے کبھی تو پاکستانی ٹیم اتنی امڈا کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ شاید ٹی نے کرکٹ اس سے بہت زیادہ توقعات بابطہ کر لیتے اور کبھی ٹیم کی کارکردگی میں بلکل کسلسل برقرار نہیں رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر چونکہ ہمارے کسیاری منٹلی اتنے طاقتور نہیں ہے کبھی تو وہ بہت اچھا پرفار کرتے ہیں اور کبھی بلکل کسلسل برقرار ہو جاتے ہیں اس کے لیے منٹل فٹنیس کی بڑی ضرورت ہے کہ منٹلی سٹف ہونا بہت ضروری ہے جو پاکستانی ٹیم اتنے لیکڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی تو ان کی کارکردگی کا میار بہت بلند ہو جاتا ہے اور کبھی بلکل پستی کی طرف سیلا جاتا ہے جی ٹھیک بہت شکریہ مرزا اقبال بے ایک سپورٹ کا ہمارے ساتھ تھے اور آج کے میچ کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے